بسم اللہ الرحمن الرحیم مواملات کیسے ہیں آج کے پروگرام میں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اب حالات کیسے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹاک بیٹا ٹھیک ہے گھر چلانا کیسا بہت مشکل بہت مشکل بیٹا گھر چلانے یہ تنی مہنگائی کبھی زندگی میں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی کوئی حکومت کا مجھے لگ رہا ہے والی وارث ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہر کسی کے ریٹر لگے کوئی پورے بازار میں سب کی من مانی ہے سب کی کوئی کس بھا دے رہا ہے کوئی کس بھا دے رہا ہے اتنی دنیا تنگ ہے نا جس کا کوئی صاحب نہیں ہے گھر تو چلانا ہی نا اب کیسے بھی چلائے بندہ پہلے ایک دن کا ہفتے کا مہینے کا کیا حساب کتنا خرچہ ہوتا تھا اب تو ایک مہینے کا ستہ اسی ہزار لاکھ روپے رکھ لو خرچہ غریب آدمی رکھ سکتا ہے اب یہ جو پہلے بھی بجلی ہیں وہی خرچ ہوتی تھی اب یہ سردیوں میں بھی بجلی تو وہی خرچ ہوئی ہے بس اب مزید ایک پنکھا ہے نا تو اس کا بل بھی آئے گا دددس بارہ بارہ ہزار غریب آدمی کیا کرے گا آپ بتاؤ خود گرمی بھی اتنی بڑھ گی اب تو پنکھا چلانا ہی پڑے گا رکھے میں وہ بھی نہیں لگاتے کہ ڈر کے مارے بل بوت آتے ہیں یہ پچھلے سال ہم نے بارہ بارہ تیرہ تیرہ ہزار بل دیا ہے خالی پنکھے گا یہ بتاؤں نہیں یہ کیا حصول ہے یہ آپ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے پوچھنے سے کیا ہوگا مہنگائی کم نہیں ہوگی آپ لوگ گرمی میں پھر رہے ہو پوچھ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو یہ سب کچھ ویسے ہی رہے گا ان پر کوئی ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو ہونی چاہیے مہنگائی کم آپ کے آواز آگے تک جائے گی کیا عوام پریشان ہو رہی ہے تو سونے آواز اب یہ میں ٹی وی میں بھی دیکھتی ہوں ایسا ہی لوگ آپ کتنا پوچھتے لیکن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں دنیا تڑف رہی ہے کتنی دنیا کیا کیا باتیں کرتی ہے لیکن اثر تو نہیں ہے یہ وہ تو آپس میں لڑ لڑ کے مرنے لگے میں صحیح بول رہی ہوں نا بیٹا یہ ہو رہا ہے بس آپا گھروں پہ کچن پہ خواتین پہ تو بڑا بوجھ ہوتا ہے مر آلوی دیکھ لو کوئی ستر دے رہا ہے کوئی اسی دے رہا ہے پیاس پچھلے دنوں کتنا مہنگا رہا ہے کوئی حال نہیں ہے بیٹا اس ملک کا کوئی حال نہیں آپا پہلے بھی ایسے ہی حالات تھے یہی کچھ نہیں پہلے ایسے نہیں تھا نماز شریف کے دور میں ایسے نہیں تھا اب یہ بھی تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اب اب یہ بھی تو شہباز شریف صاحب وزیری آسم ہے اب وہ کوئی نہیں بول رہے کچھ بھی کچھ بھی اب وہ بھی نہیں بول رہے کچھ بھی سب خاموش ہو گئے بس آپس میں لڑ رہے ہیں اس کی کوشش ہے میں بیٹھ جاؤں اس کی کوشش ہے میں بیٹھ جاؤں ہم تو بیٹا کسی کی طرف بھی نہیں ہے ہم نے تو ہمارے بچوں نے جو محنت کر کے لانی ہیں ہم نے تو وہی کھانا ہے نا ہمیں کسی نے آکے گھر دے تو نہیں جانا سب سے پوچھ لیں سب یہ ہی کہیں گے بس وہ تو ایک دوسرے کی حمایت میں لڑتے ہیں کوئی گھر والی نواز شریف کی طرف کوئی مران خان کی طرف بیعت سے کرتے ہیں بیٹھ کے اور کچھ نہیں ہے ناظرین یہ کسی ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے گھروں میں جو ہماری ہاؤس وائف ہیں جو گھروں کو چلانے والی خواتین ہیں ان کے یہی معاملات ہیں ان کے میں بتاؤں کیا آپ بولو گے بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ سبزی لینے عورتیں بازے رونے پر مجبور ہو جاتی ہیں سبزی نہیں لی جاتی نہیں لی جاتی کوئی بھی چیز آپ یہاں سے کوئی چیز پوچھ لو ایک جھاڑو کی اچ کی اوقات ہے جھاڑو کی ڈائی سو تین سو کی جھاڑو ہو گئی السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جی شکر ہے اللہ کام شام کیسا گھر کیسا کام شام تے بس نارمہ لیے کام شام جو میں گائی دہ دورے ہوتے نال دہ کامی آئے یعنی کھانا نہیں پورا ہو رہے یا کیوں نہیں پورا ہو رہے یا بیل نہیں پورے ہو رہے کپڑا تے آسٹرانے کپڑے مینے دے گزارہ ہو یندہ پر روٹی بینوں نہیں گزارہ ہندہ آٹے دہ بڑا ریٹ ہے آج کل میں گائی وڑے شواشری صاحب ہی آئے اسی دیا کن لگے نہیں بڑی اسی میں گائی تھلے کر آنگے نا نے ڈبل آٹے دہ ریٹ کار دیتا ہے اللہ نا نو نیکی دی ہاں دے دوے تے عمران ہاں نمی دوے تے نا دونان دو کوئی ملک آستے نہیں کوئی کسے باستے نہیں کرتا پہا کسے نے ایک نے بھی نہیں کیا میں گائی آستے کیا ہوئے بھی میں گائی سارے ہی میں گائی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کم کریں گے لوگوں کا سوچیں گے باتیں تو سبھی کرتے ہیں ایک ایک پرسنٹ بھی نہیں کسے نے کی تھی چباہ شریف نے یہاں اسی بھی کہن لگے جی میں گائی بہت تھلے آئے گی پٹرول پھر وز گیا داثر بھی ہے وہ دن آل ان لوگوں نے اپنے کرانوں جانا ہو دا بھی کرایا بدے گا ظاہر لوگ کی پریشانی نہیں کوئی بندہ ایسے لئے خوشحال نہیں آگا خوشحال ہوئی ہے جدہ سو نمبر کام ہے ایک دے دو نمبر کام ہندہ جدہ سو نمبر کام ہے کوئی خوشحال ہے گریے باہد میں کوئی نہیں خوشحال جنہیں دکان دار ہیں انہیں کام دے دیننے کام نہیں آگا لوگوں کا اگل روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے تو کام کتا ہے کہ اس نے کرانا یہاں کرانا ہے بارالاللہ انہوں نے نیکی دی دی دویں بارالوہ نظر نہیں آن دینا نیکی دی دی در آجے اگلوں کی انہیں مگا ہی ہو رہی ہے انہوں نے مران ہاں دے مگر پہیں پھڑ لو انہوں پھڑ لو اور کوئی کام نہیں آگا وہ دارتے الیکشن میں نہیں کرا رہے ہیں جہاں الیکشن کرا دن پھر اللہ انہوں نے نیکی دید ہے آپ کو لگ رہے ہیں الیکشن ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں الیکشن ہو گے بھی کیوں نہ ہے میں کہ یہ نہیں ہو گی کڑا آگے کرے گا کوئی بندہ نہیں کار ساکتا ہے یہ کوئی اللہ دا نیک بندہ آبے تو وہ ہی کرے السلام علیکم السلام اللہ بھائی جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے کیسا چل رہے کام اللہ کا شکر ہے بڑی لائٹے شائٹے بل نہیں آتا آپ کو آتا ہے لائٹوں بغیر کام نہیں ہوتا اس لیے اور بل کتنا آتا بھائی جی بل آجتا چار پانچ زار مناسب ہے یا زیادہ ہے کتلی پر ٹھیک ہے مہنگائی کتنی کمائی کتنا خرچہ مہنگائی بول زیادہ ہوئی ہے خرچہ کام میں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے بلی مہنگی اٹھا ملینر رہا چا کرے کدھر جائیں ہزار روپے میں گھر چلے گا گی آئے گا سمجھ نہیں آتی ہزارہ کرے اللہ کا شکر ہے پھر السلام علیکم کیا ہے بھائی جی شکر اللہ کرتا ہے کام کیسا چل رہا ہے کام بس شکر آجی ہر حال میں شکر اللہ کا مہنگائی کر دی آپ نے بھی مہنگائی کر دی ہے جی کچھ ہم نے کی ہے کچھ عوام نے کی ہے کچھ لوگوں نے بھارکڑ والوں نے کر دی ہے تو کچھ تو تھوڑی بہت کسر تھی وہ اس نے مران خان نکال دی پیکج تو اس کا ہی ہے نا سارا ارے بھائی جی اب تو پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں ہے نہیں مولی بات نہیں پیکج تو اس کا یہ نا جو اس نے معایدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا ہے نا ہو یہ بھوگت رہے ہیں بچارے میں ویسے خود مسلم لیکن ان کا ہوں لیکن یقین کرے بہت بورا حال ہو گیا بہت بورا حال ہو گیا مجھے بتائیں چھ سو ساڑھے چھ سو روپے کلو گرگی لائے گا کوکنگ آئے گا تو کیا اس کا گھر میں کیا خرچہ ہوگا اب یہ ستھ پیس دیکھنے یہ ایک سو بی سے اس کو تیس ہی ہوتی ہے یہ پونے چاہ سو روپے گی ہوگی ساڑھے تین سو کی ہوگی کیا کریں گی کر سکتا کو غریب آدمی ہمارا ریتچولو شاہو پہ ہم کرتے ہیں مارا سرسلہ چادرہ جو بچارہ جو خلحہ دار ہے اس کا تو ہو گیا نا جاتے جاتے اس نے پٹول کم کیا نا یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مویدہ کیا تھا نا پٹول کم کر کے کر دیا آنے والے قومت کے لئے تو اب یہ بگت رہے ہیں سارے آنے والا وقت ہو یہ آسان نہیں لگ رہی ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ میاں صاحب بڑے آجائیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا کچھ چھوٹے میاں صاحب بھی تو انہی کے بھائی ہیں انہی کے بھائی ہیں انہی کے بھائی ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مجھے بتائیں یہ وہ میاں صاحب میں جب وزیراعلا پنجاب تھے نا شباز شریف صاحب چھوٹا صاحب کو غلط کام ہوتا آپ کو بتا ہے کہ ایکشنل لے لیتے پھر اس ستیفہ ان سے لے لیتے تھے ٹھیک ہے اب یہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں وزیراعظم ہیں لیکن ہاتھ بندے دو نبر کام ہوتے ہیں سارے پہنگائی ہوتی رہے جو مرضی ہوتا رہے آپ بس پارٹی کے ساتھ ہیں کہ صحیح کر رہی ہے پارٹی کے ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ ووٹ بھی ان کو دیں گے شہر کو لیکن دل دھکتا ہے کہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ عید آئی ہوئی ہے پیٹرول بڑھ گئے ہیں قسم خدا کی غریب آدمی سے پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کریں یہ سارے بی تو اسی مرانخہ آپ کو پتہ ہے نا کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے میڑا ایم میں آئی ہوئی ہے ہسی کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہاں جی تو عبام کسی چکی چی تو بہت پریشان ہیں عبام بچہ بچہ کر جائے ہوئے ہیں تو کی کرنا کی کھانا جائے ہیں کیا وجہ آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں بڑی حکومتیں دیکھی آپ نے بڑا وقت گزارا کیا وجہ کیا ہے اس طرح کے حالات کی حالات کی کھانا جائے ہیں رزانہ گلہ بردہ کہاں جاتا ہے گلے کے پیسے کہاں جاتے ہیں انہوں نے آپ اپنے گار آپ ہی بڑھے ہیں تو عبام کا کیا ہی کچھ نہیں چھتر سال ہوگے پاکستان بنے کو عبام کا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پر اندے آ رہے ہیں ہر بچہ بچہ کھ جائے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں کیا حال بھائی جی سب ٹھیک ہے بھائی جی بکرے کا گوشت تو بہت بہت مہنگا ہو گیا اتنا مہنگا ہو گیا یہ اس کے علاوہ ہم کام اور کاری نہیں کچھ نہیں سکتے یہ ہی کرتے ہیں سوچا کہ کچھ اور کریں کام بہت کچھ ہے لیکن پلے کچھ نہیں سراث وغیرہ کچھ نہیں یہ ہوتا ہے ہدار لے اہت مال رات کو بیج گئے ہدار باپ سے دے دیتے لیکن پہلے ہوتا تھا ماشاءاللہ پانچ پانچ چھے بکرے بیجتے ہیں اب ایک نہیں بکنے آتا اتنے کا حال آٹ ایٹ ہو گئے اتنی مہنگائی ہو گئی ہر آنج میں پریشان ہو گیا ہزار بکے گا تو پھر ہم کچھ بھی مطلب کے کمائیں گے جب بکنے نہیں تو کمائیں گے بھائی جی کتنا بجٹ کتنا خرچہ کتنی آمدد بچڑ یہی کوئی اگر ایک بکرہ بک جائے ہزار پندرہ سو روپے بچ جاتا ہے تو جو نہ بکے تو پلے سے بھی پڑ جاتا ہے بک جائے تو پھر بچ جاتا ہے نہ بک جائے حالات آپ کے سامنے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا ہر بھائی جی میں صلائی کا کام کرتا ہوں صلائی والے بھائی ماسٹر بھائی ہمارے بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں آپ کا تو کام بھی بل تو بہت زیادہ ہیں ضرورت سے زیادہ ہی آ رہا ہے کتنی آمدن کیا گھر کے حالات سیزن وائی بھی چلتی ہے باقی عام روٹین میں تو نہ ہونے برابر ہے حواتین نے ہیت پہ کتنے کپڑے سے لائے خوب کمائی کیا آپ نے الحمدللہ جتنا شکر الحمدللہ کے پورے سال کی ہو گئی چھوٹی ہیت پہ زیادہ کمائی یا بڑی پہ نہیں چھوٹی ہیت پہ ہوتا ہے بکڑا ہیت پہ نہیں اتنا کام ہوتا جس کا مطلب آپ آگے نے آنے والا پورا سال آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں دیکھیں بہت یہ ہے کہ گلت نہیں پیانی کیونکہ شکر الحمدللہ کپڑوں کی سلائیاں بھی خوب بڑھا دیں تو زہری بات ہے جسے سافتے مہنگائی جاری اسے سافتے سلائی بھی بڑھے گی پہلے خواتین بچاری مہنگے کپڑے خریدے پھر مہنگ لے سلائی کرا تو یہی کچھی ہے نا پیرا سے ہی کچھ سلائی بات ہے جسے سافتے مہنگائی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے کون تھی چیز سستی ہے آٹے کی ضرور سے دیکھ لیں آٹا بہران ہوا ہے آٹا ملی نہیں رہا حکومت نے کہا بھی ہے کہ آٹے کی ضرور سے مگر آٹا نہیں ہمیں ابھی تک کہیں پہ بھی ملا پیسوں کا بھی نہیں ملنا یہاں پہ تو آٹا پیسوں کا بھی نہیں مل رہا آنجی دکانوں پہ دکانوں پہ آٹا شوات ہے کون سی دکانوں پہ شوات مین پہ شوپیں ہیں جا کے پتہ کریں ان کے پاس آٹا ہی نہیں ہے پھر آپ کہاں سے میں باہر دلال آگے کھا رہا ہوں موراڈا نہیں مل رہا کیا حال بھائی جی جی الحمدللہ شکر کیسا ہے کام کوکنگ آئل ہی بہت مہنگا کام کیسا کام بس ایسی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہی ہے سب لوگوں کے ساتھ ہی ہے مہنگائی کوئی ہمارے دی الگ تھوڑی ہے اللہ خیر کرے گا کوئی بات نہیں اچھا بھائی جی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں عوام کچھ ریاکٹ کرتی ہے یا لے جاتی ہے کہ اب مہنگائی ہے کوئی بات عوام کی مجبوری ہے لوگوں نے کھانا بھی تو ہے پر کیا کریں لوگ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی اس وقت جتنی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کی وجہ صرف عمران خان ہے انشاءاللہ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے بھائی جی ایک سال ہو گیا ہے وہ جا چکے ہیں حکومت سے وہ تو جا چکے ہیں پر ان کی بدولت یہ ہے یہ مہنگائی ساری جو ہی ہے عمران خان کی بدولت یہ ہے پی ڈی ایم حکومت ساری جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں حکومت میں آپ کی بات بجائے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بس میں گائی سارے ایکسپرٹ شیاستان ہم کہتے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے ایکسپرٹ ہے شباہ شریف ہیں میاں صاحب ہیں انشاءاللہ جو یہ ساری صورتیال کو صحیح کریں گے اس سلام علیکم کیا حال ہے آپا بس مگائی نے جان کھائی ہوئی ہے یہ دنیا بنا رہے اللہ کے اب بہت برا حال ہے بیتا دعائی نہیں لے سکتے بیمار بس بیتا ہی سکتے بولا نہیں جا رہا میرے کیا ہوا آپ کو بیمار کیوں ہو گئی خالف کا اٹیک ہو گیا سرکاری اسپطال میں دوائی نہیں ملتی کچھ نہیں ملتی کوئی اسپطال نہیں کھاک ہے بسم اللہ کہاں گئی آپ کونسے اسپطال میں سرویس دوائی نہیں ملتی اچھا علاج نہیں ملا وہاں پر کوئی علاج ہوا ہے پیسے دیو تو علاج ہے نظر کچھ اور ہمارے سویری کیوں بیچے میں یہاں پر کام پہ کیوں نہیں گئے کیا گفشہ پوری ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کے رحمت اللہ کی چھکے شکر ہے ربکرین اچھا سر آج سب یہاں بیٹھے میں کام کوئی نہیں ابھی نماز پڑھ گیا ہوں زور کی نماز پڑھ گیا سر کرتے کیا آپ نماز پڑھ گیا ہوں بچے چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں روزگار اچھا ہے کمائی اچھی ہے بس ٹھیک ہے خرچہ گزارہ ہو رہے ہیں گزارہ ہو رہے ہیں مہنگائی ہے آپ کو لگتی ہے بہت ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہے تو اب ٹھیک ہے جو بھی چلنا تو کھانا بھی کھانا تو کھانا تو کھانا آخری بار آپ نے کون سی چیز خریدی جو آپ کو لگا کہ یہ بچے خریدی میں نہیں خریدتا آپ ازاد اٹینشن بیرسو ہر چیز سے بہت بھائی جی کیسے شکر اللہ برف کا پھٹا ہاں جی کام سیزن آگیا وہ ابھی سے شروع ہوئی آنا کام لیکن یہ ٹھیک ہونا بھرپ پیچھے سے مہنگی ہو جائے نہیں بھرپ بھی مہنگی پیچھے سے مہنگی کر دیتے ہیں دیس روپے کی مل جاتی ہے ہاں 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 پانچ کی بھی دے دیتے ہیں کسی کو مہوڑتے ہیں نہیں لیکن ملے گی تھوڑی سی انکار کسی کو نہیں کرتے ہیں اس کی مجبوری ہے اس کو دے دیتے ہیں انکاری کو ہی نہیں بھر یہ جو دو آئی ہیں میں ملک کی جو پارڈی ہیں آپ جمیں جگڑ رہی ہیں بیڑا گرہ وام کا کر رہے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ ہم عوام کا سوچ رہے ہیں عوام کا سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں یہ ایسے بزار آپ دیکھ رہے ہیں سب بیٹھے ہیں میرے نام سے کیا حال بھائی جی ٹھیک ہے مجدوری ہے بھائی ساڈی سیدھے منگائی تو تانگ آئے پہ مجدوری کر کے پھر بھی کتھے گوزارا ہوں تھا نہیں گوزارا ہوں تھا مانگائی نے لکتوڑ مانگائی بہت ہے آج کام پہ نہیں ابھی تو آدھا دن پڑا وائے صبح کا ٹائم ہوتا کام جب لے جاتے ہیں بات میں دیاری نہیں دیتے مجدور بندے روٹی بھی کھانی کو سگر پانی بھی پینا بچ بھائی جی کتنی آمدن کتنی کمائی ایک مائی کوئی بارہن سو گیارہن سو رپیہ روز ملنا خرچہ کتنا خرچہ سے پھر ہے یہ بچے ہیں ابھی دو بچے نے چھوٹے بی بی ایک پکھایا کر رہا ہے ابھی یہ گا مکان تھوڑا بہت دینہ ہی پہندا گل ہے منگائی دا کوئی سوچو نواز شریف آج بھی وہ چنگا ابھی ان کے بھائی تو ہیں چنگا کردہ پہ ہو آجے ہیں کہ چلا جائے سے پھیری کوئی گال پانی یہ چھوٹے پھر گال ٹھیک ہے جی عوامی رائے آپ کے سامنے کیا حال بھائی جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ شکر اللہ ٹھیک ہے کیا کرتے میری وہ چکن شاپ ہے چکن شاپ ہے چکن بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا یہ ایک دو دن رائے کرتے ہیں مرکے بعد میں پھر پورا ہفتہ وہ جاس بیس چالیس چالیس اوپر ایڈ بڑا دیتے ہیں کیا کریات کیسا کام کاروبار کیسا کام بھجی آپ کے سامنے بھائی پھر رہے ہیں کپڑے پہن کے گاہ کی نہیں ہے جو بھی دیکھ لو جی پانسو روپے جو اوپر گوشتا ہے اصل میں یہ بیف ہے دیکھ لیں یہ بھی سستہ ہے لیکن بیف کے برابر یہ چکن ہے کیا کرے آدمی اجھے ایک آدمی آرہا چکن لینے اس نے کہنا ہی پانسو روپے کے لو چکن ہے میں سو روپے اور ڈال کے چھ سو روپے کے لو بیف نہ لے لوں ہر آدمی تو پریشان ہے وہ آدمی بیٹھا ہوا مزدور آدمی ہے آج پانچ چھ دن سے وہ فارق پھر رہا ہے اس کا کون ذمہ دارہ مزدوری کرنے جاتا ہے بچارہ وہاں سے کھا لیا آجتا ہے بعد میں وہ مانگے گئی آپ کتنے سال سے چکن کی دکان میں کام کر رہے ہیں میری دو سال سے شاب ہے دکان پہ پہلے میں کسی کے پاس مزدوری کرتا تھا میں نے اپنی دکان ڈالی ہے تو ان مہینوں میں یہی ریٹ ہوتا ہے یا مہنگا ہو گیا نہیں ان مہینوں میں تو ریٹ سستا ہے لیکن یہ رمضان شریف کے پہلے ریٹ تو بہت کافی تھا ساڑھے چھے سو روپے کلو دکھر گیا ہے چھے سو چالیس چھے سو پانتالیس چھے سو پچاس روپے کلو دکھر گیا ہے لیکن اب یہ ان کی میربانی ہے پانچ سو بیس تیس چالیس روپے کلو دکھر ہے بھائی گھر چلانا کتنا آسان کتنا مشکل بہت مشکل ہو گیا جناب اتنا مشکل ہو گیا کہ آپ کو کیا بتائیں پہلے تو ہمیں ایک چھٹی مار لیتے تھے بیچ میں سے کہ چلو یار ایک ہفتے میں چھٹی کر لیا ہے اب تو وہ بھی چھٹی کرے گھر میں دوزار ہفتے میں چھٹی نہیں کرتے اب یہ دیکھیں نا مال پڑا ہو گا ہم لوگ کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں گاہ کی نہیں ہے ریٹ اتنا کافی ہے بندہ کیا کرے وہاں بے اب مارا آدمی ہے جو چارے کسی کو مزدوری نہیں ملتی وہ اس نے اڈے سے واپس آتا آکے مانگنا شروع کر دے گا وہ یہی کام ہے بے روزگاری زیادہ ہے روزگاری آئی نہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور یہی وہ معاملات ہیں جو کہ عوام کو پریشان کرے ہیں کہ آمدن کم ہے خرچہ بڑھ گئے کیا حال بھائی جی اللہ کا شکر ہے آپ کیا کرتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں کاروباری بھائی ہمارے کیسا ہے کام آج کر کام مہنگائے کی وجہ سے سلو ہے کوئی تو بھائی ملے مجھے جو کہے کہ اچھا ہے کام ہم خوش آل ہیں نہیں کاروبار اتنے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کالی داس روپے پٹرول بڑھے اور باقی بجلی کے دو سو یونٹ کبھیل داسہ زار پر آ رہے ہیں تو جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کام کیسی ہوگا آپ بتائیں مجھے آپ کوئی چیز لے جائے افتاری کا سمان کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حالات بہت خراب ہے ابھی تو بھائی جی بجلی کے بل آنے ہیں ابھی تو پنکھے چلیں گے کولر چلیں گے ایسی چلیں گے میڈم صورتحال تو اسی طرح اب وہ حالات پچھلے چار سال سے خراب ہوئے یہ کوئی ابھی ایک سال سے نہیں ہوئے وہ اب آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے اسی سنسلے کی یہ ساری کڑی ہے جب تک ان کا سسٹم پورا نہیں ہوتا نہ پیسے وہاں سے ملنے نہ ہماری جان چھوٹنے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسی عوام بھی مہارا آل یہی ہے کہ نہ مہارے پاس کام ہے نہ کوئی پیسہ ہے حالات برے کے برے ہی ہیں پہلے ٹھیک تھے حالات یا پہلے بھی تنگی تھی تنگی تھی پچھلے چار پانچ سال سے تنگی ہی آ رہی ہے کوئی اچھے حالات نہیں ہے حالات خراب ہی ہیں ایسی نے ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بھائی پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ اور ہمارے کاروباری بھائی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کام کیسا چل رہا ہے اسلام علیکم اسلام جی کیسے بھائی جی الحمدللہ ٹھیکے کیسا ہے کام بس آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں بزار کیسا ہے مہنگاہی تنی ہے صبح کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جب اس کا دکان لگائی ہے سمجھ نہیں آرہی لوگوں اگر ایک چیز ہزار پر خریدتے ہیں تو وہ جنو سو کی تو پیچھے آئی وہ کہتے کام کرو تو کام کیا کریں اس میں سے عام کی قوت ہے خرید اتنی متاثر عام کی قوت ہے خرید نہیں رہ گی کہ وہ خرید سکیں اگر کوئی الکی چیز خرید لیتے ہیں تو گھر جانے ٹوٹ جاتی چپل بغیرہ تو کیا کریں گے وہ تو پاس سے پڑ گیا نا پیسے اس کے تو اللہ کرے کوئی مسئلہ اللہ ہو جائے کوئی سسطہ ہو جائے کوئی سلسلہ بن جائے لوگ خریدداری بھی زیادہ کریں آپ صبح کے بیٹھے میں کوئی گاگ نہیں ہے گھر چلانا کیسے آج کل گھر چلانا تو دیکھیں جی وہ تو مجبوری ہے چاہے کسی جب مانگ جائے چلائیں کسی جب پکڑ کے چلائیں چلانا تو ہے بچوں کو تو کھلانی کھانا تو کھانا ہی ہے مگر یہ اگر پاس سے کھانا ہے اس میں سے کمائی کر کے تو نہیں کھانا کہ میں اس میں فروفر زیادہ آگے تو ہم کھائیں ٹھیک ہے جی یہ بھائی تو کارو باری حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سکوا کریں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ میں بڑا اچھا ہوں جی ٹھیک ہے عوام کے پاس بہت پیسہ ہاں جی عوام کے پاس بہت پیسہ بہت پیسہ ہے سب جھوٹ بولتے ہیں میری نووے سال عمر ہے میں انڈیا سے آیا ہوں آشاءاللہ یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں سارے کھٹ کہتے ہیں لے کر ووٹ غریبوں کا یہ وانوں میں جا پہنچے دخا کے رخ یہ محضت کا یہ میں خانوں میں جا پہنچے جو تھے دندان کے باسی پری خانوں میں جا پہنچے جنم دے کر چھتانوں کو یہ چھتانوں میں جا پہنچے بزرگ ناراض تھے کافی کیا ہلا بھائی جی شکر الحمدل ٹھیک ہے کیسا ہے کام ابھی کام کیا ہونا ہے کام تو اب رائے نہیں کیا اب تو صرف گزارہ ہے کیونکہ جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ جب پوچھتا ہے جی اس کا ریڈہ ہم ریڈ پت آتے ہیں آگے چلا جاتا ہے پوچھتا ہے بھی کیا ہوا کہتا ہے جی میری ریڈ میں نہیں ہے کیونکہ اس ٹیمپ اس طرح اس ٹنی مہنگائی ہو چکے کوئی بھی کسی بھی چیز کو آتے نہیں لگا رہے گھر میں کھانا بھی نہیں پورا ہو رہا ہوئی اب پھل کی مسائل لے لیں پجور پچھلے سال سو سو روے کی پاؤں تھی آج وہ دو سو ڈائی سو روے کی پاؤں کھانا بھی نہیں پورا نہیں ہوگا تو پھر آدمی کیا خریدے گا اس ٹیم پہ اس ٹیم میں ملک کے حلاد اس قدر خراب ہوئے ہیں کہ غریب تو غریب امیر بھی رو رہا ہے آجو وجھے کیا ہے ریزن آپ کو کیا لگتی ہے اتنی مہنگائی کی اور اتنی پریشانیت گورنمنٹ سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ پہلے یہ ہوتا تھا جب یہ رمضان آتا تھا میسٹر سے لے کر چھوٹے واق تک ہر کوئی گستے کا خیار رکھتا تھا پوچھتے تھے بھائی اب چیز مل رہی ہے خیار ایڈ مل رہی ہے آئی جی مفتاٹا دیا تو لوگوں کو کس کو دیا میں لوگوں کو ملا میں خود گیا ہوں جا کے تکاہ کاروں باہر کرنے والے لوگوں کو تو نہیں ملے جس کو بھی پوچھو ہاں بھی آٹا مل رہا ہے آپ کو جی ہمیں کہاں سے مل رہا ہے جی ہمیں کہاں سے مل رہا ہے جی جو پہلے ریجیسٹر ہوئے ہیں اب گرگر کم سے کم پچیس کورا اپنی اس میں ایک کروڑا وام کو دی دیا چوبیس کروڑا وام کو کیا ملا چوبیس کروڑا وام نے جو نہیں ہے کہ ہمیں تو ملا نہیں ہمارے لئے مفتاٹا کہاں پہ ہے بھائی جی حکومت سب کو تو نہیں ہے ایسے مفتاٹا دے سکتی حکومت نہ دے فری کس نے کہا اس کو دے کس نے کہا ہے کم سے کم وہ فری جو دے رہی ہے تو اس کا ریڈ کم کر دے سب کی رینج میں آ جائے کیوں نہیں ریڈ کم کیا انہوں نے اب جو انہوں نے فری دے دیا آٹے کا ریڈ ساڑے اپ چیسوں ہے اب فری کے بعد دیکھنا آٹے کا ریڈ کہاں جاتا ہے وہ ہی تھیلہ جو ہے آٹھ سو کا ہو جائے گا فائدہ وہ بھی ہم جو فری دیا ہے انہی سے نکالنا انہوں نے اس لئے میں نے کہا نا آنے والا وقت آسان لگ رہے جب تک یہ ایلیکشن نہیں ہوں گے کم ایک گورنمنٹ نہیں بنے گی کم پولیسی نہیں ہوگی تب تک یہی علاق رہیں گے کیا حال ہے سر ٹھیک ہے کیا کرتے بھائی جی ہماری دکان ہے آپ کی دکان ہے کیسی چل رہی ہے آج کل بہت اچھی چل رہی ہے گاہ کوئی آتا ہی نہیں ہے کھاتے کیوں نہیں ہے پلیٹ میں کچھ نہیں ہے پلیٹ میں ہوگا تو کھائیں گے جب ہم کھانے کو نہیں ملے گا اپنے بچوں کو کیا دیں گے مارے پاس گاہ کھا جاگا کیا دیں گے جب میں اپنی ہوش میں بیس روپے کی چھا بھی بیجتا تھا تو مجھے پانچ روپے ملتے تھے اب چالیس کی بیج کے تاب بھی ہوئی اور میں ان کو لوگوں کو بتاتا ہوں بھی آپ اس وقت چنے کی دال تین سوڑ پہ کھلو کھا رہے ہیں میں نے بیس روپے بیجی ہے مجھے تو ایسے ہوگا آپ نے تو دیکھا وہ دور کے تیزے میں بھگوانپور میں رہا ہوں ساڑھے چار پہ چھر میں نے گی بیجیا ہے ساڑھے چار روپے کا ایک کلو ہم جی چینی دو روپے سیر اندازہ لگائیں ہمارا کتنا حوصلہ ہوگا ایک خربوزہ لیں تو سو روپے کا اسی روپے کا ستر روپے کا اس وقت ہم چار روپے کا لیتے تھے اچھا بھائی جی کتنا سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے کاروبار تے سمجھو میں کاروبار میں پڑے ہوئے تو مجھے سانسر آٹھ سٹھ سے ہوگا نائنٹی ایٹ سکسٹی ایٹ سے عرصہ ہی ہو گیا زندگی گزار دی زندگی گزار دی بنا کچھ نہیں انہی کا بنا ہے جو بھوکے ہیں جن کے پیٹ جو نا بلکو اندر سے پٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو مجھے تم دس ایک دو اللہ آپ کو دس دے گا تو اب وقت یہ ہے تم مجھے دس دو میں آپ کو دے دوں گا اللہ ہمیں دے گا ہم آپ کو دے دیں گے اچھا بھائی جتنی مہنگائی اب تیزی سے بڑھ رہی ہے روز کی مرد صبح اور شامکور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوگا ماضی میں یہ جو دور چلا رہا سان میرا خیال ہے بٹو دور سے چلا رہا ہے مہنگائی کا دور بٹو دور سے چلا رہا ہے مہراول پر نہیں جاتا تھا ساڑھے آٹھ روپے کرایا دے کے اب بشال ہمار چوک جا کے دکھائیں بیس روپے لیتا ہے آپ کی دکان پر تو سارے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں گھر کے استعمال کی اب جو دس روپے کی چیز لے جاتا ہے اسے ہم ساڑھ روپے بتائیں کیا کرے گا آپ بھی بتائیں ہمیں شرم آتی ہے کسٹمر آرام سے لے لیتے ہیں چیزیں یا لڑتے جھگے بحث کرنی پڑتی ہے تو بھی لے جائے تو لے جائے وہ روزی دینے والی خدا کی زیادہ ان کے پاس ہونا تو ہمارے گلے دبا دیں لیکن بھائی جی ہمارے دکاندار بھی تو منمانی کی مطلب لگا یہ بات نہیں ہے جب ایدھر آپ یہ مزار کا تعلق سوڑا سوڑا لیتے ہیں تو وہاں کے مارکٹ والے کہتے ہیں بھے اس کا یہ روپ تو ستر روپے آپ سوڑا لے رہے ہیں اب وہ جو نا وہ نویر پیسی روپے وہاں سے لگے کیا بہو بیچے وہاں کیوں پکڑتے ہیں کیا حالات بھائی جی زندگی کیسی حالات کیسے حالات یہ ہے کہ سستہ خون اور مہنگا پانی اس سے علاوہ انڈ ہو گیا ہے بہت بڑی بات کر دیا یہ ایک سو نویر پی کی کلشم کی یہ میں لکھے آئے ہوں پتہ نہیں میرے گار افستاری کے لیے پیسے ہے کہ نہیں ہے بھائی میرا بھائی مزہور ہے خالج ہویا اس کو مچوان ہے والدہ میری بیمار ہے دوائی نہ کھا ہے زاہر کھا لے ایک ہی دفعہ جان بچانے والی میڈیسن جونسی ہیں دوسری جانبین ڈیسن اگر یہ مہنگی ہوگی تو پھر تو ہمیں تو خود موت کے موہ میں ڈال رہے ہیں کل میں نے جان سے نان لیا تیس روپے کا اس نے نان کر دی یہ اتنا سا نان ہے یہ دیکھیں اتنا سا تیس روپے کا میں نے بولے یار پانچ روپے تو نے بڑھا دیا اس کے اور اس کو چھوٹا کیوں کر دیا اس کے شکل بگاڑ دیا تیس روپے کا لے کے بھی کم ہو گئے ریٹ اس کو وزن کم کر دیا پانچ روپے زیادہ لے لی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چیک ان بیلس نہیں ہے یہ کین مانے جس کا جل کرنا نا جو مرضی لگا رہا ہے سب کے من مانے ریٹھے ہیں ایک مارکٹ میں سب کی اپنی مرضی پتہ کیا ہے میں اگر ایکشن لیتا ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے بس میں دوسرے شہر میں دیکھا کراچی میں چار نے آٹھا نے کرایا بڑھتا تھا نا وہ کھڑی ہو جاتے ہیں یار کیوں بڑھا ہے ادھر کہتے ہیں یار ایک روپے مہنگا ہوگا یار کی ایک روپے کے پیچھے کیوں لڑ رہا ہے چھوڑو ان بات کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں نہیں پوچھتے ہیں اب جس نے پوچھنے آگے چیک کرنا ہے اس کی لاک روپے تنہائم ہی نہیں کی اس کے گھر میں روزانہ لاکر پہ پہنچ رہا ہے جس نے چیک کرنا آکے اس کو کیا زورتے پیزار میں آکے کیسے کو پوچھنے کی معاشرہ سارا خراب ہو گیا ہو گیا ہے کوئی حالات نہیں ہے یقین میں نے زندگی میں میری پچپن ساہ لے جاؤ گئی میں نے نہیں یہ دیکھا ایسے حالات جیسے یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں قسم قدر بہت ہر خراب ناظرین عوامی رائے آپ کے سامنے ہیں مزید لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ اور ہمارے شہری ان کی رائے بھی جان لیتے ہیں کیا حال ہے بھائی جی یہ پیٹرول کا قیمت اتنا ہے ہر چیز کا تو قیمت ہے گریب آج میں کیا کرے گا یہ لوگ آپس میں مر رہے ہیں لڑکے گریب مارے جا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھئے یہ ابھی عید کا بات آ رہا ہے کتنا مہنگا جا رہا ہے اور کچھ دے نہیں رہا ہے کیا دی آٹا مہنگا چاول مہنگا سارے دنگ مہنگ ہیں گھر چلانا مردوں کے لیے کتنا آسان کتنا مشکل مردوں کے لیے گھر چلانا کتنا آسان مردوں کے لیے مشکل ہے یہ مشکل جو ہے نا آسان اسی طریقے ہو جاتا ہے کہ کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو ہو جائے گا نہیں تو نہیں ہوگا کون اچھا لیڈر آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات ٹھیک کریں کوئی بھی آجائے اچھا لیڈر دوسرے میں تیسرا آجائے کوئی اسلام علیکم وہ بیس ہزار روپیہ دہ ہزار روپیہ بیلا ہے تیس ہزار روپیہ اور ڈیلی کا ہزار روپیہ چاہیے کم سے کم ستر سے ستی ہزار روپیہ گھر کا سرچہ ہے صرف گھر کا پیسے بچوں کی وہ علیہ دا بھی یعنی کم سے کم ہماری لاکھ سوہ لاکھ روپیہ اگر آمدہ نہیں ہوتی ہے تو پھر میرا گزارہ ہوتا ہے جو اس حکومت نے بہت مشکل کر دیا میں نہ ممکن ہو گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو حالات اسٹم جا رہے ہیں کہ گزارہ بہت مشکل کیا کرتے بھائی میرا پرنٹنگ پریس تھا اچھا ہے کام پرنٹنگ پریس اب تو ختم ہو گیا جو ریم آپ یقین کریں ایمپورٹٹ کا تیس چھتیس آئی کے میں چھ ہزار کا خریجتا تھا اور وہ بیس ہزار دے گا ہے اب کیا اس میں سے ہم کمائیں گے اور کیا کریں گے مہنگائی کی وجہ سے کام متاثر ایمپورٹ آئی نہیں رہی ہے کنٹینر آئی نہیں رہی ہے اور اگر یہ نہیں آئے تو یہ بہت اور مہنگا ہو جائے گا کاغذ کاغذ کا کام ایمپوسیبل کہ ہم کر سکیں گا بھائی جی پھر بجلی کا مہنگا ہونا بجلی کا مہنگا ہونا اور دن پہ دن اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہمارے وزیراعظم صاحب کو ہم بدوانی دیتے لیکن اللہ ان کو ہدایت دے رہے کیونکہ دیکھیں کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں جب ہم نے مرنا نا تو اللہ آپ کا بھلا کرے خالی ہاتھ جانا ہے اور جب اللہ کو جواب دینا نا تو پتہ پھر لگنا حضرت حضرت امر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا کہ میری خلیفہ میں اگر کوئی کتہ بھی بھوکا ہوگا تو اس کے دمیدار میں ہوں اور آج تو جارے لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں ہمارے رکشے والے بھائی کیا کہتے ہیں ان سے بھی بات کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی کیا ہے بھائی جی شکر اللہ کا دعا ہے آپ کی میں کام کیسا میرا نام شویب بھائی شویب بھائی کا کام کیسا کام بس دنیا داری کے ساتھ ہی ہے جیسے بھی اللہ رکھتا ہے شکر اللہ حقیمانگا ہی نے دو لاکھ توڑ دی ہے سمجھ سے باہر ہے جی دین دیار بھی ہمارے لیے ہی سٹم پریشانی میں کیونکہ باہر سے لفتہ گوشنی گھر میں خوشی کو ہی نہیں شکر اللہ جس سال میں اللہ رکھتے بھائی جی کتنے گھنٹے رکشا چلاتے ہیں صبح کتنے سے شام صبح چھ بجے نکالتے ہیں شامی کوئی چھ سات بجے آٹھ بجے تک چلے جاتے ہیں گیارہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے لگا لے بارہ چودہ گھنٹے چلاتی ہیں پھر اچھی کمائی ہوتی ہے گھر کی ضروریات اچھے سے پوری بہت مجھ احلات خراف سے گزارہ ہو رہا ہے کبھی مکاں کا قرآہ لیٹ ہو رہا ہے کبھی گاڑی کی دیاریاں اتنی محنت کر کے بھی ہمیں سال میں یہی ایسے ہلا تھے پہلے منگاہی نہیں تھی رپیہ کی ویلیو تھی ماشاءاللہ سونا رپیہ کماتے تھے اب منگاہی رپیہ کی ویلیو کوئی نہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو لگ رہے ہے بڑی مشکل ہو گئی یہ پانچ چھے سال تو اخیر ہی ہو گئے یہ سال تو بہت ہی خیر جا رہی ہے اللہ کی کرم نوازی آسانی لگ رہی ہے پانے ملے وقت یہ مشکل ہے جیسے منگاہی ہو رہی ہے اس میں غریب آدمی کا اللہ کو مدد کر دے باقی دنیا داری اکمت کے واسپے نہیں رہ گئے چھیک ہے جی گورنمنٹ سے یہ بھائی بھی ناراض کی ماشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتہ کاموں کے حالات تو ایسے آجاتے ہیں چیزیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں اس لئے عوام بھی زیادہ رات کو پھر پٹرول بڑھ گیا دس روپے عوام بہت زیادہ پرشان ہے کیونکہ ایک چیز بڑھتی ہے پھر وہ اپنی چیزیں بڑھا دیتے ہیں دس روپے بڑھتی ہے دوسرے لوگ پچاس روپے زیادہ ایکسرا چارج کرتے ہر چیز کے مسلوئی مہنگائی ہے لوگ منمانی کرتے ہیں ہاں جی اس لیے کیونکہ مہنگائی کم ہوتی ہے لوگ زیادہ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس چیز پڑی اس سے پیسے لے لوں بھائی جی آمدن کتنی خرچہ کتنا گھر کیسا چل خرچہ تو بہت زیادہ آمدن کم ہے خرچہ تو بہت زیادہ میں اس لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دہاری ہے وہ در کی ادھر ہی ہے تو خرچہ آپ کو پتہ ہی ابھی جو مجھ آتی رہے کیونکہ سامنا نینا آرہا کیونکہ آگے سے دیکھیں وہ ان کی حکومت کی وہ اپنی من مار جی کر رہے کسی کے پیچھے کسی کے پیچھے بھائی بھائی جی حالات آپ کے سامنے کیا حال بھائی جی جی الحمدللہ ٹھیک کیا کرتے جی میں کام کام کرتے بھائی جی گھر کیسا چل رہا مہنگائی ہے چیزیں آپ مہنگائی ہے جی لگ رہی ہے چونکہ مہنگائی کے وزہ یہ معاملہ دینا کہ میں اپنا کام کر رہا رہا اور آگے میں نے چار پانچ لوگ رکھے ہیں جب وہ رات کو مجھے کہتے اس سے میرا گزارہ نہیں ہوتا میں پیسے نہیں پورا کر پات وہ اپنا کام کرتے ہوں لیکن اس اجرت سے گھر نہیں چل پا رہا تو وہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی معاملات حراب ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے معاملات جی دیکھیں اب بھی ہم survive کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ 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 نے ہمارے معاملات ٹھیک رکھیں ہم کوشش کرتے آگے لوگوں کا بھی کریں لیکن جیسے ہم کوشش کرتے ہیں اگلے دن کوئی نا کوئی ایسی کاروائی ڈالتے ہیں یہ جو عام لوگ ہیں اپنا بجٹ منج کرتے ہی ہیں پندرہ دن بعد پٹرول مہنگا پندرہ دن بات گئی مہنگا پندرہ دن بات آٹھا مہنگا پندرہ دن کہاں گزرتے ہیں ایسی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جیس امپورٹیٹ گورنمنٹ نے آکے سارے جو معاملات ہیں نا عام لوگ کے لوگوں کے بہت مشکل کرتی ہیں اور اب ان کو چاہیے کہ الیکشن کی طرف جائے تاکہ عوامی منڈیٹ سے کوئی بھی آئے وہ یہ گورنمنٹ ہو یا عمران ہان کی کوئی بھی آئے عوامی منڈیٹ سے آئے عوام اسے ایکسیپٹ کرے عوام اسے لائے اور آکے وہ عوام کے لیے بہتری بہتر کام ٹھیک ہے جی ایک اور سائیکل بھائی السلام علیکم علیکم سلام ٹھیک ہے کہاں سے آرہے کدھر جا رہے میں ادھر ہاروڑ پہ جا رہا ہوں کیا لینے یہ مجھے کام سا سوڑا سا جی اچھا بھائی جی حالات کیسے کام کیسے آپ کے حالات تو جو گریب جو ملازم بہتر 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 جو تنکھائیں جو اس کے صاحب سے بچار رہے مگر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس سے بھی باب ہو گئی ہے بہتر مشکل بچوں کیسے دیں جو اپنا گھر کھرچہ چلائیں بہت مشکل ہو گیا کیا وجہ اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی یہ بہتر عالمی منڈی میں گورنمنٹ کی بجا سے گورنمنٹ کو چاہی ہے نا کھو رلیب کے دینے زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں ناظرین عوامی رائے آپ نے جانی ہے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مہنگائی اتنی کیوں ہوتی جاری اور آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ آسان ہی نہیں آنے والی بلکہ حالات مزید مشکل ہونے والے ہیں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں ملاقات ہوگی اللہ نکی موسیقی